بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین عمران خان کو کراچی کے الیکشن سے پہلے ایک بڑی پیشکش ہوئی اور عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا اور اس کے بعد پھر کراچی الیکشن میں کیا ہوا اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں دیکھا جو تیر کھا کے کماغا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی جنرل باجوہ جنرل فیض اور ان کے ایک اور ساتھی پر پہلی سرکاری چارج شیٹ موجودہ حکومت کی طرح سے لگنے جاری ہے کون لگا رہے ہیں کیا چارجز ہیں ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں شام چھے بچ ایک بڑی پریس کانفرنس ایک پارٹی مکمل ختم ہو جائے گی اور پی ڈی ایم میں پھر ٹوٹ پوٹ بھی شکار اب کھانے کے باظر انگلیاں چاٹنی ہیں اور بھاگنے کی تیاری ہیں پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیٹ اپ شرجیل محمد نے بتایا جو الزامات لگے میں ان سے بات کی ہے کیسے تحریک انصاف کو انکاؤنٹر کرتے تھے وہ جواب جو آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتوں کو کیا وقت آیا ہے کہ ائر لائن کا عملہ پیاز چوری کر رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اس کو میں آپ کو تفسیر تھوڑی سی بتاتا ہوں لیکن کراچی کے الیکشن سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پنجاب اسیملیاں جب تحلیل ہوئی اس کو دوران 48 گھنٹوں کا قانونی طور پر وقت تھا اس دوران کیا کیا ہوتا رہا کمپنی نے کس طرح آسف علی زرداری اپنے ٹاؤٹ کو استعمال کیا کہ عمران خان سے پنجاب کی اسیملیاں اور رکوالوں ٹوٹنے سے ساری گیم ت زرداری نے لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ریکوزیشن ہے اسیملیوں کی یہ گورنر کے پاس بلیگور امان کس پہنچ چکی ہے اب گورنر کے پاس اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ سائن کرتا اس دوران پھر آسف علی زرداری نے عمران خان کو پیغام بجھوایا کہ ہم الیکشن کی تاریخ پر آپ کے ساتھ متفق ہیں آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا صرف پنجاب کی اسیملی نہ توڑیں اس کو آپ کو یقین نہیں ہے حکومت سے الادہ کروا دیتے ہیں ایم کی ایم کو تاکہ جب بھی آپ عدم اعتماد لائے شہباز شریف کو فارغ کروا دیں اور یہ شرط اس لیے کہ آج آئی ایم اف کا آخری دن اسیملیاں توڑی عمران خان نے واضح طور پر آپ کو پتہ ایک نظریہ ہے کہ عمران خان کا جو میں چونوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کوئی ڈیل نہیں کروں گا چاہے حکومت ملے نہ ملے اپوزیشن میں بیٹھ جائے کچھ نہ ملا تو زمان پارگ میں بیٹھ جوں گا لیکن ان چونوں کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے جواب دینا گو بارہ نہیں سمجھتا اور پھر عمران خان کی طرح سے واقعی کوئی جواب نہیں گیا آسیل علی زرداری کی سیاست مار کھا گی انہیں سندھ کراچی یا وفاق اس میں سے کسی ایک کو چننا تھا ایمکیم کو مجبوراً لگ کرنا پڑا جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوگی عمران خان اگر ان کی بات مانتا تو آج آپ کو جماعت اسلامی نظر ہی نہیں آنی تھی یہ ساری سیٹے طریقے انصاف بہ آسانی جی جاتی لیکن عمران خان نے اس اونوں پر سمجھوتا نہیں کیا کرا کراچی کا الیکشن وہ نتائج نہیں آسکے جس کی نیتوکت دی اس کی میں تفصیل کی طرح آتا ہوں لیکن سب سے پہلے کراچی میں دیکھیں جیت ہوئی کس کی اور ہار کس کی تحریک انصاف جو ابھی تا غیر حتمی نتائج ہے اس کے مطابق کیونکہ نتائج کا آپ کو پتہ یہ فیصلہ تو دینا نہیں چاہتے دو سو چھتالیس یونین کون سنے کراچی میں چوبیس بیس اور چونتیس جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور پی پرس پارٹی ترتیب وار اب تحریک انصاف جو ہے وہ جیت ہی ہے لیکن کمپنی کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو ہرانا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں بلدیاتی الیکشن کا جو انداز ہی ذرا مختلف ہوتا ہے یہاں پر عام طور پر نظریہ نہیں دیکھتے جو لوکل مقامی کینڈیڈیٹ امیدوار انہیں دیکھتے ہیں ملے کی سیاست ہے گلی کی سیاست ہے لوگوں کے سن میل جول ہے پھر گلی پکی کروانی ہوتی ہے سٹریٹ لائٹس لگوانی ہوتی ہیں گٹر کھلوانی ہوتے ہیں فارم کی دستخواد تصدیق کروانی ہوتی ہے اس کے لئے پھر مقامی امیدوار سے ملنا بڑا زوری ہے پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخاب ہو تو حالات وہاں ایسے ہو سکتے ہیں استحران نہ ہو جماعت اسلامی پورے ایک کراچی میں ایک ایم ایم پی اے کی سیٹ نہیں نکال سکی لیکن بلدیاتی الیکشن میں چونتیس نشستیں لے گی سندھ میں مسلم نون کی ایک سیٹ نہیں نکلی اس میں پورے اور وہ پورے انقلابی بننے ہیں اب ایک نشست نہیں ملی اور یہی آل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بھی ہوگا اب آپ دیکھیں پولنگ کو ختم ہوئے کال سے کتنا ٹائم گزر چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی بیس فیصد نتیجہ بھی نہیں سامنے ہے بڑی سوچ سمجھ کے نتائج لائے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے اور جماعت اسلامی کو پہلے سے مبارک بات بھی دینا شروع کر دی بڑے مزے کی بات آپ کل کراچی کو دیکھیں تو پورے شہر میں وردات نہیں ہو جہاں ایک دن میں اٹھارہ ہزار ورداتیں ریکارڈ بھی ڈکیتی اور چوری کل ایک وردات نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ورداتیں کروا رہے تھے وہ الیکشن میں مسروف تھے یا پولین کی جنڈر بنی ہوئے تھے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کو جو ووٹ ملے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا آپ کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کے اندر بھی پھر یہ بیانیاں بنایا ہوتا ہے کہ یہاں پر لوکل کیا دوسرا ایکٹیو ہے نہیں ہے تو ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ حافظ ہے اور حافظ تو آپ کو بتا ہے خیر یہ پروپگیڈنا چلتا رہا جماعت اسلامی نے بڑا گراؤنڈ پہ کام کی اب بڑی میند کی اب اٹھا کر ان کا کام دیکھیں جماعت اسلامی کا کراچی میں کیا کام ہے ماضی کا ٹھیک ہے ان کے حافظ نے مطلعہ ان کے اور جو ایڈمیسٹریٹر تھے بڑا اچھے تھے بڑا اچھا کام لیکن اس کے بعد براہ راست ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ اور سٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹنگ اتحاد کوئلیشن پروموشن ان کو جو ملی وہ دیکھ لیں آپ ایک حلقے میں پانچ سو ووٹ اگر کاسٹ ہو وہاں سے پانچ ہزار نکل ہیں علاقے میں تو کئی علاقے میں تو اتنی آبادی نہیں جہاں سے اتنے ووٹ نکل ہیں تو یہ لوگ اس پروپیگنڈے پر بھی کام کرتے رہے کہ تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہئے میر اپنا ہونا چاہئے ایسا ہوا تو تحریک انصاف کو میرے حل میں بڑا نقصان ہوگا جس طرح وہ کرکڑ کے کھلاڑی اور ٹیمز آتی ہیں پاکستان میں آوٹ آ فارم کھیل کے اپنی فارم لانے کے لیے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے مر بڑا سیاست وہاں پر یہ الیکشن میں آپ کو مزید نظر آئیں گے بڑے الیکشن میں وہاں پی ٹی اے کی قیادت ذمہ دار ضرور ہے لیکن انگریزی میں کہتے ہیں ویک اپ کال تو تحریک انصاف کو تو سوشل میڈیا پاکستان میں سب سے بڑا مضبوط ہے کیونکہ معاوضہ کے نظریہ کی بنیاد پر لڑتے ہیں معاوضہ تو ہے کوئی نہیں تو عمران خان کے ساتھ اظہارہ یکتیتی ہے اب قیادت کو ٹوٹر سے ہٹنا ہوگا سوشل میڈیا سٹرونگ ہے گراؤن پہ آئ قومی اسیمبلی کی نشے سے یہاں سے جیتنا وفاق میں بڑا اہم پہلو رکھتا ہے ٹھیک ہے بڑی جیت کے لئے چھوٹی ہار اور تیاریوں میں آپ کی جو کمی ہیں وہ آپ پوری کریں کچھ فیصلے کریں پنجاب کی سیاست میں دیکھ لیں عدم اعتماد کا ووٹ تھا اسٹیبلشمنٹ پوری مخالف تھی لیکن مونس علیہ سپین میں بیٹھ کر دس دس گھنٹے فون کرتا رہا میرے پاس کے ثبوت موجود ہیں اسی طرح عمران اسماعیل ہو گیا علی زیدی کو لاہور میں اسلامباد میں کی ب ایک دفعہ بھی حافظ نے سراج الاکی تصویر استعمال نہیں کی اور تحریک انصاف میں الیکٹیبلز کی سیاست تو فارق ہو چکی ہے عمران خان کی ذات پر سیاست ہے عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے ہیں جو بھی جتنے بھی پڑے ہیں اس کا ثبوت دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے گھر لیاری میں سے عمران خان کے نام کے ووٹ نکل لیں لیکن باقی کے ووٹ تو آپ کو شخصیت پر اپنی محنت پر بھی تو لینے ہوگے ایک اور بڑی اہم بات جو میر کسی کا بھی آئے کراچی کے سیاست میں عطا بھائی واپس آگئے یہ آپ کو ماننا ہوگا غداری کے مقدمات اب جو ایمکی ایم نے بائیکارٹ کیا کراچی کی پڑی لکھی ہے وہاں میں انہیں ووٹ اب دیکھ لیں ٹرن آور کتنا کم ہوا ہے پندرہ فیصد سے بھی کم یہ جو یونین کونسلز پر کچھ چیرمین بنے ہیں ان کو ٹوٹل ووٹ ایک ہزار یہ بائیکارٹ کا بڑا اثر تحریک انصاف پر پڑا ہے میرے ہیلمن کو نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ ترن آور زیادہ ہوگا تو تحریک انصاف کو ووٹ کراچی کے مسائل موجود ہیں انتظامیہ پر عدم اعتماد ہے یہ سارا یہ نہ نکلنا جمہوریت کو اب نہ مان رہے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اتنا نہ ہے کہ دو سو چھتالیس کونسل کے نتائج نہیں دے سکے ابھی تو جنرل الیکشن پورے پاکستان میں جہاں سہولیات بھی نہیں ہے وہاں کیسے پہنچیں گے اور ریزلٹ کب آئیں گے پتہ نہیں یہ عبام انتخابات کے قابل ہیں بھی نہیں ابھی وہ میجر آدل نے بھی بات کی ہے کراچی میں پی ٹی آئی کا جو سوشل می� میڈیا کا توڑنے کے لئے چالیس کروڑا کا فنڈ میرے پاس بھی غبر دی شرجیل میمن کو میں نے رات کو میسیج بھی کی اس نے جواب پھر ایک صبح ہوئی بات تصدیق یا تردید میں نے کہا اتنا کر دیں یس یا نو کر دیں میں لوگوں کو بتا دوں اب وہ میں ٹوٹر پر پوسٹ کروں گا بعد میں نون لی کے جس سوشل میڈیا اور پیپلز پارٹی کے جماعت اسلامی کے ان کا دور دور تک دیکھے کوئی یہ بیس سال پیچھے ہے سوشل میڈیا لیکن بنجاب دی ہم بات کریں تو وہاں پ پر اسیمبلی تحلیل ہے وزیر اللہ بھی آپ کو پتا ہے چار نام ایک نگران وزیر اللہ بن جائے گا تحریک انصاف نے تین نام بھیج دی ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ نام آنے ہے شاید لیکن آج جو شام پانچ چھے بچ ایک پریس کانفرنس ہے اس میں پرویز علائی اور مونس علائی مسلمی کاف اپنے جیتے ہوئے امیدوار جو پرانے ہیں ان کے تحریک انصاف میں شامل ہو جائے گی کاف لیگ جو ریجسٹرڈ ہے وہ چودری شجاعت کے نام پر ہے ان کے ساتھ کھ آنا ہے تو تحریک انصاف کے نظریہ پر آئیں گے تو اس پر تو پرویز علائی تو تیار ہیں کہ پرانچس کانفرنس ہو جائے لیکن سب سے جو اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مسلمی نون کی لیڈرشپ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کی شکل میں پاکستان پر مسلط ہے یہ لوگ اپنے نظریہ میں بہت بڑی تبدیلی دار جی ہاں آج انتخابات اگر ہوں تو یہ عمران خان سے ہار جائیں گے یہ مان چکے ہیں عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہم غیر ملکی طاقت اور اسٹیبلشمن کے سامنے ہار نہیں مانے گے ہم آخری حد تک آخری بال تک لڑیں گے یہ عوام میں مقبول ہے عوام اس نظریہ پر کھڑی ہے نواز شیف کا ووٹ کو عزت دو وہ نظریہ تو وہ برواد ہو گیا انہوں نے کھل کر بوٹ کو عزت دی اب ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے تو نواز شیف اب خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بڑی مکمل چارچیٹ حکومتی سرپرستی میں جاری کریں گے اور یہ سرکاری چارچیٹ ہوگی کس کے خلاف دوسرے معنوں میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلا وار توفان یہ عوام کے مزاج کو انہیں پتا ہے کہ یہ کمپنی اور اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے جنرل باجوہ جنرل فیض اور جنرل زہیر الاسلام ان سمیت چیف جسٹس ساکرم نصار اور عمران خان الیکشن کمپین ساری اس پر نظریہ وہی چارچیٹ وہی کہ جنرل باجوہ عمران خان کو لے کر آیا اور نواز شیف کی وہ پرانی تقریر دکھائی جائیں گے جس میں جنر ہوئے کارتوس ناکام ہے کیونکہ عوام نے دیکھا ہے نو مہینوں میں جنرل باجوہ کے ساتھ کس طرح آپ کی ڈیلز ہوئیں کس طرح ایک ایک پوائنٹ رجیم چینج کا جنرل باجوہ اور نواز شیف خاندان کے درمیان تیہ ہوا پھر ایک ایک حرف جو میرے جیسے ناچیز نے آپ کو بتایا وہ سچ ثابت ہوا کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں گی ایک ایک پوائنٹ آپ اٹھا کر دیکھیں با خدا ایک ایک وی لوگ آپ کے دیکھیں ایک ایک چیز اس طرح ہی جس طرح بتا آیا گیا تھا اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی یہ نظریہ ان کا فیل ہوا بری طرح پنجاب میں نونلی کے پاس قیادت تو ہے نہیں پارٹی کو برائراز لندن سے چلانے کی کوشش کرتے رہے ارتاف حضر بننے کی نواز شیف اور مریم نواز کے منتے کی گئی ہیں پاؤں تک پکڑے آپ واپس آئیں وہ تاکہ عمران ہانو کاؤنٹر کریں پارٹی کی بترین پرفارمنس پہ جولائی میں جو انتخابات آگئے ہیں مریم نواز کے ساتھ گئے اس کے بعد یہ لوگ کسی قسم کا رسک لینے کو تی ہر مہینے ایک تاریخ دیتے ہیں جی میاں صاحب آرہا لیکن وہ تاریخ ہوتی ہے تینتیس تاریخ جس نے نہ آنا ہے لا میاں صاحب نے آنا ہے اسلامباد آئی کورٹ مریم نواز کو ایون فیلڈ کی کیسے نکال چکی ہے عزیزیہ جو ریفرنس ہے اس میں سے بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن نواز شیف جو سات سال کی ایک سزا ہے اس وجہ سے صحت کے بہانے جو پھٹے ہوئے ہیں وہ کسی صورت میں کہتے ہیں نہیں ہوں گا ووٹ کو عزت دو ایک بر پھر اجاد کریں گے اور دوسری طرف اب لوگوں کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا یہی مطالبہ ان کا نواز شیف فیملی کا کہ آپ نہل کریں بران خان کو کرنا ایکانومی کے حساب سے بھی کچھ خبریں آپ کو بتا دو جاتے جاتے اسحاق ڈار آپ کو پتا ہے بوری طرح رہا کام آئی ایم ایف کے قرآن کا آخری دن اور پاکستان نے آئی ایم ایف کی ابھی تک ایک بات تسلیم نہیں کی یہ ڈراما سارا ہے اسی لیے ٹیکس کلیکشن گردشی کرزے پاور سیکٹر اور اس وقت جو ان پر مزید ٹیکسز لگانے تھے ڈالر کے لیٹ کو فلیکسبل کرنا تھا ابھی دوستہ ستائیس پر جو مسنوعی روکا ہے اس وقت ہے ہزار کاروں کی تعداد میں جو کنٹینر ہے کھانے پینے کے سامان روز مرہ کے شریعہ کراچی کی بندرگاہ پر کھجل خراب ہو رہا ہے چھڑانے والا کوئی آئی اب بینکوں میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے یہ بات دن دہاڑے کہہ رہا ہے کہ ایکانومی کی تربہی بربادی ہے کالج یونیورسٹیاں بند ہونے کی نوبت آ چکے میں کالج یونیورسٹی کا پڑھ کے ڈر گیا وہ کہہ رہے ہیں ہم دیوالیہ پن کا شکارہ میں پیسے دے ورنا ہم بند دور ہیں اب عمران خان کے دور کو یاد کریں وہاں جو دنیا کی سب سے بڑی سنتکاری کا ایک میلہ ہوا تھا پتہ نہیں یاد نہیں اس کا نام ایکسپو کا کوئی دو ہزار کے قریب سنتکار تھے وہاں اس میں سے دھائی سو سے زیادہ پاکستان سے تھے اور پانچ سو ملین ڈالر کا سامان وہاں بوکنگ ہوئی تھی آج ان کو ویزے نہیں ملنے جرمنی انفلیشن جو پانچ چھے تک رہتی ہے آج چالیس فیصد تک جا جو اللہ جانے خان کا واپس آئے گا اور کیسے سمالے گا مج مجھے تو اب خطرہ ہے کہ جس طرح وہ ابھی سعودی عرب میں آپ کو پکڑے گئے نا فلپین کی ایک فلائنگ کمپنی وہ پیاز سمگل کر رہے تھے پیاز پیاز کا بہران ہے فلپین ایک کلو پیاز کیمت چاہتا وہاں دو ڈالر تھی پہلے تو اب جا کے بارہ ڈالر تک چلی گئے گوشت سے بھی پیاز جو ہے وہ اس وقت مہنگا ہے مرگی عدی قیمت پر ہے پیاز کی دو اس مطلب ایک ڈالر کی مرگی مل جاتی ہے پیاز نہیں مجھے ڈالر کی بندے اب ان کی جم ہو سکیے نا پیاز آلو اور ٹوپاٹر جدر سے نکل رہے ہوں اللہ تعالی محفوظ رکھیں اس برے وقت سے اس سے بچائیں ایک اور چیز قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں سوشل میڈیا پر لوگوں نے انہیں اب ان کا سوفیر اپ ڈیٹ بلکہ اپ گریڈ کیا ہے اب ان کی مافیاں تلافیاں بھی بڑی ہیں دیکھیں میں نے کمپنی نے انہیں کہا تھا کہ جی چھے مہینے میں مارے امیچ ٹھیک کرے جائے نوجوانوں سے میں نے پہلے مرلے میں در ہم ہو گئے یہ نوے کی دہائی والے نوجوان نہیں ہیں دوزار تیس کی ہیں اکل کا ناخنے نہیں چونہ لگا سکتے آپ نے یہ ایک وردات وہی چونہ نے کامران شاید وہ جو ہے ادھاکار کا بیٹا اس کو بھیجا عمران خون کو ملاو کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے نواز شریف کو ماف کرے اور مٹی پاؤ آگے چلو خان نے اس کو تو ٹھنڈا کیا ہے اب وہ ٹی وی پر کپڑے پھار کر روز چیخیں مارتا ہے اب قاسم کی باری آگی اس نے کہا یہ وردات کریں گے لیکن یہ کچھے ہیں ان شاہ صاحب نراز نہ ہو تو میں کچھ ٹیپس دے دیتا ہوں کہ آل شریف اور کمپنی کے خلاف کریں پروگرام کھل کر کریں ذرا کفارہ اس لیے ادا ہوگا خان کی طریفوں سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہو بڑی دنیا لگی رہتی دن رہا اصل مالکوں کو ذرا رگڑا لگائیں اور لائیو کریں جو لوکال سے غصے میں شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو ماف کر دیں یہ سونگنے سنگھانے سے کام نہیں چلے گا باقی شاہ صاحب میرا نمبر ہے کال کریں میں تفصیل سے بتا� اپنا خاص کیا رکھیں اور مجھے اگلی مجھے تک کے لئے جاتے ہیں اللہ حافظ